عمران خان شواہد کے بغیر مسلسل کی الزام لگا رہے ہیں کہ جو خواتین پکڑی گئی ہیں جیل میں ہیں ان کے ساتھ جنسی چھڑڑک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے شواہد نہیں ہے لیکن الزامات مسلسل لگایا جا رہے ہیں برانہ سناللہ جو فاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیسے اس قسم کا ایک پلوٹ پکڑا گیا ہے جس کے اندر سے یہ سب خود کر کے اور اس کا ملبہ حکومت پر ڈالیں گے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہمیں انہوں نے جوائن کر لیے ان کا بہت شکریہ عمران خان نے اپنی جماعت کے ساتھ کیا کیا جماعت کہاں پہ کھڑی ہے جو بنانے والے تھے وہ عمران خان کے اس گرتے ہوئے ستارے کو کیسے دیکھتے ہیں فوزیہ کسوری اور اکبر اسبابر ہمیں جوائن کریں گے فیک نیوز کی بھرمار ہے ٹرنڈنگ میں اس پر بات کریں گے سلام علیکم شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ذرا یہ تو بتائیے گا کہ عمران خان ٹویٹس کے ذریعے اور ڈاکٹر یاسمین جو ہیں بیانات کے ذریعے مسلسل یہ الزام دھر رہی ہیں کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ان الزامات کے بنیاد کیا ہے ان کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ کل سے شروع کیا جب میری پریس کانفرنس آئی ان کی پلیننگ یہ تھی کہ یہ ایک ریپ یا قتل کا ایک ڈراما ان ریالیٹی ایکٹ کرنا چاہتے تھے یعنی جو وکٹم ریالیٹی سے مراد یہ ہے کہ جو وکٹم ہوگا اسے تو نہیں بتاؤ گا اس کے ساتھ تو واقعی وہ ظلم ہو رہا ہوگا اسے یعنی قتل کیا جا رہا ہوگا یا ریپ ہو رہا ہوگا لیکن کرنے والے جو ہے وہ ان کو وہ جانتا نہیں ہوگا اور بعد میں پھر جب یہ اس کو الیج کریں گے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اٹھائیں گے تو اس کا ایک ایکچول جو واقعہ ہو اور اس کی جو پھر ایک ویڈیو آڈیو ہو تو وہ پھر حقیقت کے کیونکہ زیادہ قریب ہوتی ہے تو اس لیے لوگ پھر یقین کرتے ہیں تو ان کا یہ ایک پروگرام کافی دنوں سے بن رہا تھا اور اس کے لیے اس چیز کا یہ کچھ لوگ آپس میں جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے تو جب انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے بھی اس بات کی اپروول دے دی ہے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر ہوئی کہ یہ کوئی ایکٹ جو ہے وہ کرنا گزریں اور بعد میں پھر ہم صفائیاں پیش کرتے پھریں تو ہم نے پھر جو ہے وہ اس کو پری ایمپ کیا اور وہ بات میں نے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ واضح کر دی اسی کی وجہ سے یہ جو انہوں نے کام روکا ہوا تھا اور اس کو اس ایکٹ سے جوڑ کے انہوں نے کرنا تھا تو وہ پھر اگلے دن انہوں نے جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کر دیا اس کو شروع کر دیا کہ جی ہماری جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تشدد جو ہے وہ ہو رہا ہے بلکہ بعض جگہ پہ انہوں نے یہ بھی لفظ اسمال کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ ڈراما پھر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا اور اب انہوں نے جو یہ بات ہے یہ بات یہ دس دن پہلے بھی کر سکتے تھے ایک ہفتہ پہلے کر سکتے تھے پہلے کیوں نہیں کی انہوں نے اگر ایسا ہوا ہے گرفتاریاں تو جو ہیں وہ آج سے دس دن پہلے ہفتہ پہلے ہوئی ہیں تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بات کی اس وقت انہوں نے اس لئے نہیں کی کہ اس کو وہ اس ڈرامے سے یا اس ایکٹ سے جو انہوں نے پلان کیا تو اسے جوڑ کے کرنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان کو جوہاں ہومر رائٹس کے حوالے سے اور اس حوالے سے جوہاں وہ پوری دنیا میں بدنام کیا جا سکے پاکستان کے خلاف جوہاں وہ ایک سنٹیمنٹ بارہ سا سکے جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں تو یہ اس کی جوہاں وہ بیک گراؤنڈ تھی لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ جتنی خواتین گرفتار ہیں جی بتائیے میں یہ واضح کر دوں کہ جتنی بھی خواتین گرفتار ہیں بلکہ جو بچے گرفتار ہیں یعنی نو عمر اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس بائیس بائیس سال کے بچے ہیں پڑے لکھے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے بڑے اچھے جابز تھے لیکن اس بندے نے ایسی نفرت کی سیاست جو ہے وہ اس نے شروع کی ہے پچھلے دس سال سے دوہزار چودہ سے اور ایک سال اس نے اتنا انجیکٹ کیا ہے نفرت اور بغض کو ان کے ذہنوں میں کہ وہ یہ فیل جو ہے وہ کر بیٹھے ہیں یہ خواتین جو ہیں یہ بقیدہ شامل ہیں تمہارے سارے معاملات میں موٹیویٹ کر رہی ہیں لیکن آپ کی معلومات کے مطابق اندر لے کے جا رہی ہیں کسی قسم کا کوئی ایسا کیس کوئی ایسا جنسی تشدد کا ہے چھیڑ چھاڑ کا ان کی فیملیز کے حوالے سے نہ کوئی کمپلینٹ ہے ظاہر ہے ان کے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو تو عمران خان سے زیادہ ہی فکر ہوگی نا ان بچیوں کی اور بچوں کی آپ کے سابنے نہ کوئی کمپلینٹ ہے اور نہ کوئی کیس ہے ایس بی سپیک ابھی تک نہیں نہ صرف کمپلینٹ نہیں ہے بلکہ دیکھیں بنیادی طور پہ تو پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ جب وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے فیڈل اجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں اور ایک آور ویو یا آور چیک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور میں یہ واضح کر دوں کہ ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ایک الادہ بات ہے لیکن یہ ساری جو خواتین ہیں یہ ہماری میرے لیے یہ بہن کا درجہ رکھتی ہیں بیٹی کا درجہ رکھتی ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی کوئی شکایت جو ہے وہ پیدا ہو یا اس قسم کی کوئی جو ہے وہ حرکت جا وہ ہونے دی جائے وہ ہماری بہنیں ہیں وہ ہماری بیٹی ہیں رانو صاحب آپ دو تین سوال ہیں ایک تو یہ کہ بطور صحافی مجھے آپ کی پریس کانفرنس دیکھ کر بڑی تشنگی محسوس ہوئی کیونکہ آپ نے مجھے کوئی معلومات نہیں دیں یعنی آپ نے مجھے ساڑھے بارہ بجے مجھے سمراد یہ نہیں کہ مجھے ذاتی طور پر بطور صحافی آپ نے اٹھایا بھی بارہ ساڑھے بارہ بجے پریس کانفرنس بھی ہوئی نہ آپ نے بتایا کہ کال پہ کون کر رہا تھا نہ آپ نے بتایا کہ واقعہ ہونا کس جگہ پہ تھا یہ جیل میں ہونا تھا یہ کسی کے گھر میں ہونا تھا نہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کو آپ نے پکڑا ہے نہیں پکڑا آپ نے کچھ نہیں بتایا تو رہنس صاحب یہ کوئی معلومات تو دے نا کہ نہیں دیکھیں اس میں معلومات جو ہیں وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی نون پی ٹی آئی ورکر یا لیڈر کے گھر پہ کرنے کا ان کا پروگرام تھا دوسرا یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے اور اس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ ارسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ارسٹ کر کے تو یہ پھر خود ہی بتائیں کہ یہ آواز بھی میری ہے اور یہ میں ہی بات کر رہا ہوں اور کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں سے اس کی اپروبل ہوئی اور ہم نے کہاں پہ کرنا تھا کیسے کرنا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آرڈیو ابھی سے لیک کر دی جائے تو شاید اس میں پھر اس عمل میں مشکل پیش آئے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ آرڈیو کے لیک ہونے کے بعد کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا یہ تو پھر آپ کے سامنے آنا یعنی عدالتوں کے فیصلے دو دن پہلے بتا دیئے جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق منوان ہو جاتے ہیں لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوتا کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے یعنی اتنی تقسیم ہو گئی ہے اتنی نفرتیں جو ہے وہ اس عروج پہ پچا دیئے ہیں اس بندے نے کہ اس بندے نے اس ملک کا اس معاشرے کا اس ملک کی سیاست کا اس نے بٹا بٹا دیا بیڑا غرق کر دیا اس نے یہ آدمی ایک ایسا فتنہ جو ہے یہ اس ملک میں وارد ہوا ہے کہ یہ جو مبینہ پلوٹ ہے ران صاحب آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا آپ نے کہا کہ یہ بندے بات کر یہ بندے جو بات کر رہے تھے عمران خان کی اپروول کے ساتھ یہ مبینہ پلوٹ چلنا تھا آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ عمران خان کی اپروول اس میں موجود ہے اس پلوٹ میں یہ پہلے وہ تو آپ نے یہ اس پہلے کرتے رہے تھے اور ایجنسیز جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اس کی بجاہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے یہ ہے کہ اگر ہم ٹیلی فون بدل لیں گے کوئی اس طرح سے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری کچھ عرصے کی لیے جو ہے نا وہ شناکت نہیں ہو سکے گی ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکیں گے لیکن وہ ہو جاتا ہے ایسے سسٹم اب موجود ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کی اپروول ہو گئی ہے تو پھر ہمیں یہ رات کو پھر بارہ مجھے جس طرح سے آپ کو نیند سے جگایا تو پھر ہمیں بھی نیند سے ہی جاگنا پڑا اور یہ بات کرنی پڑی کیونکہ یہ تھا کہ شاید یہ آج ہی رات کچھ نہ کر گزریں اور پھر دیکھیں انہوں نے صبح اٹھ کے یہ الزام لگا دیا یعنی یہ الزام جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی کمپلینٹ ہونا چاہیے اس کا کسی کو کوئی ذکر ہونا چاہیے تو انہوں نے صبح اٹھ کے الزام لگا دیا کہ یہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کتنی جو ہے کسی کا نام نہیں ہے کسی جگہ کا نام نہیں ہے کسی کے اوپر الزام نہیں اور اس نے اٹھ کے صبح کہہ دیا کہ یہ خواتین سے زیادتی ہوئی ہے اچھا اس کا ایک پہلو جو ہے وہ لوجسٹکس کا بھی ہے عمران خان کے پاس تو بندہ اب پریس کانفرنس میں بٹھانے کے لیے نہیں ہے پارٹی کے عہدے فل کرنے کے لیے نہیں ہے تو رانا صاحب اتنا موصر عمران خان کا نظام کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی چیزیں پلان کر رہے تو یہ کون سے لوگ ہے کہ ان کے پاس کوئی خفیہ فورس بھی موجود ہے کیونکہ سارے بندہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں بندہ تو بچے ہی کوئی نہیں ہے باقی جو بچے ہیں وہ جلوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کرتے پھر ہیں نہیں نہیں وہ دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے جو نون لوگ ہیں جن کے وہ پراب کی ہماری نظر ہے باقی جو نیچے معاملہ ہے وہ سارے اس کے ساتھ ہیں رابطے میں بھی ہیں رابطہ بھی اس سے ہے ان لوگوں کا یہ رابطے میں ہیں اوزارہ آپ مانٹرنگ بھی کر رہے ہوگے تو ہمیں کب تک اس کا نتیجہ نظر آئے گا کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے انہوں نے ایک بہن لقوامی کیمپین چلائی ہوئی ہے آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا پلوٹ کیا ہوا ہے اس کو بانتیجہ تو بنانا ہوگا ہے کیونکہ آپ کے ذن میں ٹائم فریم ہے گرفتاری ہے کب تک آپ کر لیں گے یا کیا یہ یہ نتیجہ تو اس کا سامنے آ چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کا جو پلوٹ ہے وہ تو یہ نہیں کر پائیں گے اور اگر یہ کریں گے یا اگر ان کے ہے تو ہمارے ہم پوری طرح سے ان کے پیچھے ہیں جیسے ہی یہ کریں گے انشاءاللہ ہم ایکچول کلپرٹ جو ہے وہ پکڑ لیں گے اور ان کو سامنے پیش کر دیں گے رہی بات یہ کہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اور الزام تو انہوں نے لگا دیا ہے اور لگانے کے بعد یہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا ڈنڈورہ بھی پیٹ رہے ہیں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم ریبٹ ہی کر سکتے ہیں اور اس کو اور زیادہ اس کو واج کر سکتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط کر سکتے ہیں تو اس کے انتظامات پہلے بھی خیر پورے تھے لیکن ان کو اور جو ہے وہ فورٹی فائی کیا گیا ہے کہ جو خواباتین اس وقت کسٹڈی میں ہیں ان کے تمام طرح کے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ ان کا خیار رکھا جائے بلکہ جو میری انفرمیشن ہے کہ ان کو وہ فیسیلیٹیشنز یا سہولتیں چھوٹا موٹا جو جیل میں ہوتا ہے ہمیں تو خیر انہوں نے جو ہے وہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ جیس حال میں رکھا وہ ساری دنیا کو پتا ہے ان کو بھی معلوم ہے لیکن انہیں تو اس حد تک بھی جو ہے وہ ان کو ایز اوٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے ان کی فیملیز ان کو مل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں